امی اور ابو کے بعد مومانی نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا اور گھر سے باہر جاتے ہوئے ایک بات کہی بیٹی زندگی میں ایک دن آتا ہے جب مرد عورت کی زندگی میں کسی توفان کی طرح داخل ہوتا ہے یا پھر بہار کے جھونکے کی طرح شادی سے پہلے آنے والا مرد اکثر توفان کی مثل آتا ہے جو اپنے پیچھے صرف اور صرف بربادی چھوڑ جاتا ہے ایسی بربادی جو اگر جسم کو پامال نہ بھی کرے تو روح پر اپنی خراشیں ضرور ڈالتی ہے جسم کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن روح کے گھاؤ کبھی مندمل نہیں ہوتے اور اس بربادی کی یادیں عورت کو کبھی اپنے شہر سے پوری طرح وفادار نہیں ہونے دیتی اور شہر عورت کی زندگی میں اس بہار کے جھونکے کی طرح آتا ہے جسے جلد یا بدیر آنا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ عورت کا جوڑا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے آسمانوں پر بن چکا ہوتا ہے اس جھونکے کا انتظار ذرا کٹھن ضرور ہوتا ہے مگر بیٹی یہ اپنے ساتھ آبادی سکون اور محبتیں لے کر آتا ہے اس لیے کوشش کرنا کہ تم اس انتظار سے سانچ پیدا کر سکو میرا تم پر نہ کوئی زور ہے نہ میں تم پر نگاہ رکھوں گی میں تم پر اعتماد بھی کر رہی ہوں اور تمہیں پوری آزادی بھی دے رہی ہوں کیونکہ تم جاہل ہو نہ غلام توفان سے آسنائی میں تمہارا بھلا ہے یا بہار کے انتظار میں یہ فیصلہ اب تمہیں کرنا ہے میں اس لیے بھی یہ اعتبار کا کھیل کھیل رہی ہوں کہ مجھے اپنی تربیت کا امتحان مقصود ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل می سٹاف سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ